حضرت اکدس مولانا محمد تذکیر صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ حضرت مائک پر تشریف لائیں اور اپنی شیری گفتگو سے ہم سامائین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں اس شیر سے ان کا استقبال ہے سنے دوستوں کہ ہو گئے ان کے ہم وہ ہمارے ہوئے قاری دیشان صاحب توجہ چاہتے ہیں کہ ہو گئے ان کے ہم وہ ہمارے ہوئے اے نبی چاند اصحاب اتارے ہوئے کہ ہو گئے ان کے ہم وہ ہمارے ہوئے اے نبی چاند اصحاب اتارے ہوئے ارے ان کے در پہ مجھے بھیج دے یا خدا ہاتھ اظہر ہے کب سے پسارے ہوئے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہی واصحابہی وازواجہی وذریاتہی و اہل بیتہی اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامه العزیز فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ اثناء عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعات حرم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس منہ من درب الحدود و شق الجیوب و دعا بدعوت الجاہلیہ او کما قال علیہ السلام قتلِ حسین اصل میں مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد ماتم وہ کریں جو منکر ہوں حیاتِ شہدہ کے ہم زندہِ جعوید کا ماتم نہیں کرتے میرے محترم مزرگوں اور عزیز ساتھیوں پردہ نشی خواتین اور اسٹیش پر موجود علماء اور حفاظ اکرام اور اساتذہ اکرام آج کا یہ پروگرام شہدہِ اسلام کے نام جس کی صدارت کرم فرما حضرت مولانا نفیس الحق صاحب مددلہ العالی نازم مدرسہ کنزل علوم فرما رہے ہیں خوبصورت نظامت سے اس پروگرام کو کامیابی کی طرف لے جا رہے ہیں جناب حافظ محمد سہریار صاحب اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقی عطا فرمائے وقت کافی ہو چکا ہے اس لئے کوئی لمبی چوڑی آپ سے بات نہیں کرنی ہے اور محرم الحرام کے حوالے سے کافی کچھ باتیں ہمارے سامنے آگے چکی ہیں اس لئے مجھے تو صرف یہ بات آپ کے سامنے واضح کرنی ہے اور میں کوشش بھی یہ کروں گا کہ میں یہ بات آپ کو سمجھا سکا اور آپ یہ بات سمجھ سکیں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ یہ مہینہ جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے محرم الحرام ویسے جب انگریزی سال آتا ہے تو انگریزی سال کی تاریخ اور اس کا مہینہ سب کو یاد ہوتا ہے لیکن اتنے بڑے مجھمے میں اگر عمام میں یہ بات پوچھ لی جائے کہ یہ اسلامی سال کون سا شروع ہوا ہے مہینہ تو بتا دیں گے محرم کا ہے لیکن شاید ہی کسی کو یاد ہو کہ اسلامی سال یہ کون سا ہے حالانکہ اس بات سے مسلمانوں کو واقفیت بھی ضروری ہے اسلامی سال سن چودہ سو چھیالیس کا آغاز ہوا اور اس مہینے کے شروع ہوتی ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں یا ہمارے گھروں میں جو ہماری بڑی ماں اور بہنیں ہوتی ہیں تو عام طور سے ایک بات یہ سمجھی جاتی ہے کہ اس مہینے کی فضیلت اور اس مہینے کی برکت اور اس مہینے کی شہرت ایک واقعہ نواس رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کربلا کے میدان میں جو دردناک شہادت کا واقعہ پیش آیا اس کی وجہ سے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس مہینے کی فضیلت اس مہینے کی برکت اس مہینے کی حرمت یہ سب امام حسین نواس رسول کی شہادت کی وجہ سے علاقی ایسا ہرگز نہیں ہے یہ میں صاف آپ کو بتا دوں ایسا ہرگز نہیں ہے ہمارے علماء موجود ہیں اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا جس دن میں نے آسمان بنایا تھا اور جس دن میں نے زمین بنائی تھی اسی دن میں نے اس مہینے کو حرمت والا مہینہ بنا دیا تھا یوم خلق السماوات والارض جس دن میں نے آسمان و زمین کو بنایا تھا اسی دن اس مہینے کو برکت والا مہینہ اور حرمت والا مہینہ میں نے بنا دیا تھا اور اس کے بعد بے شمار واقعہ ایک نہیں بے شمار واقعہ دس محرم الحرام کو پیش آتے رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے دریائے نیل دس محرم الحرام کو پار کروایا تھا فراؤن کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرما کے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا اللہ تعالی نے دس محرم الحرام کو اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ پہنچی دس محرم الحرام کو اور اسی دس محرم الحرام کو نواس رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی درد ناک شہدت کا واقعہ بھی پیش آیا یہ واقعہ تو بہت بات کا ہے اس لیے ذہنوں میں یہ بات بلکل صاف کر لینی چاہیے کہ اس مہینے کی حرمت برکت عظمت جو بھی ہے وہ اس واقعے کی وجہ سے نہیں ہے اس مہینے کو اللہ تعالی نے پہلے ہی سے حرمت کے لیے بنا لیا تھا دوسری بات جب یہ محرم کا مہینہ آتا ہے تو دوسری غلط فہمی ہمارے ذہنوں میں آتی ہے کہ اس مہینے کے آتے ہی ہمارے بزرگوں کے ہماری ماں اور بہنوں کے عام طور سے جو پرانے خیالات کے ہیں وہ خاص طور سے محرم کا مہینہ آتے ہی یہ سمجھا جاتا ہے کہ اب خوشی کا زمانہ ایک مہینے کے لیے ختم ہو گیا کیونکہ یہ غم کا مہینہ ہے محرم کو غم کا مہینہ سمجھا جاتا ہے اور جتنے کام اس محرم کے مہینے میں جتنی خرافات اور جتنی بدات انجام دی جاتی ہیں وہ سب کی سب اس بنیاد پہ کہ یہ مہینہ غم کا مہینہ ہے ہم جب پوچھتے ہیں ان سے بھئی یہ مہینہ غم کا کیوں ہے تو جواب بلتا ہے کیونکہ اس مہینے میں کیونکہ اس مہینے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا ہے اس لئے ہم غم بناتے ہیں تو آج میں آپ کے سامنے اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا قرآن حدیث کی روشنی میں کہ محرم الحرام کا مہینہ غم کا مہینہ نہیں ہے اور اس مہینے کے آتے ہی ہر خوشی کا کام ہم چھوڑ دیتے ہیں اچھا کھانا کھانا ہم چھوڑ دیتے ہیں اچھے کبڑے پہننا ہم چھوڑ دیتے ہیں حد تو یہ ہو گئی کہ اس مہینے میں شادیاں کرنا اور نکاح کرنا بھی ہم نہوسہ سمجھتے ہیں اور عام تو اسے جب اپنے شادیوں کی تاریخیں ہم رکھتے ہیں تو اس بات کا احتمام بھی کرتے ہیں کہیں ہم کہیں ہماری تاریخ محرم سے نہ ٹکرا جائیں باقاعدہ جنتریاں دیکھی جاتی ہیں کیوں اتنا احتمام کیوں کیا جاتا ہے کیونکہ ہمارے ذہنوں میں خلجان بیٹھا ہوا ہے کہ محرم غم کا مہینہ ہے اور اگر محرم کے مہینے میں ہم نے شادی کر لی تو وہ چھجے گی نہیں ہماری ماں کہتی ہیں محرم کے مہینے میں اگر شادی پڑ گئی شادی ہو گئی تو وہ چھجے گی نہیں یعنی چلے گی نہیں اب اس میں برکت ختم نہ ہوسٹ ہی نہ ہوسٹ ہے مسئیبت آنی ہے یہ تو ہم نے پہلے سوچ رکھا ہے مطلب محرم کے مہینے میں اگر نکاح ہو گیا تو اب وہ چلے گی نہیں آپ کی تشفی کے لیے اور اس بات اس بات کو قطعی طور پر صاف کرنے کے لیے میں آپ سے واضح کر دوں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نکاح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محرم کے مہینے میں ہوا تھا اور آپ کی شہزادی اور آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی کرم اللہ ہوا جہو کے ساتھ اسی محرم کے مہینے میں ہوا تھا اتنے مقدس مقدس ترین نکاح اس مہینے میں ہوئے جو پوری دنیا کے لیے پوری انسانیت کے لیے پورے مسلمانوں کے لیے مثال ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ چھجے گا نہیں ہم سمجھتے ہیں کہ برکت ختم ہو جائے کیا آقا نے نکاح نہیں فرمایا اگر یہ غم کا مہینہ ہوتا یا پھر اس مہینے میں نکاح اور تقریبات کرنے کی وجہ سے خوشیاں ختم ہونے کا اندیشہ ہوتا تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں نکاح کیوں فرماتے اور اپنی بیٹی کا نکاح اس مہینے میں کیوں فرماتے یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ ہمارے ذہنوں کا خلجان ہے بس اس کی کوئی حقیقت نہیں اسلام میں اس کا کوئی ثبوت نہیں اسلام میں اور اس مہینے کو جو ہم غم کا مہینہ اس وجہ سے سمجھتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کربلا کے میدان میں شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا تو اس واقعے کی وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی غم کی وجہ سے ان کی محبت کی وجہ سے ہمارا نوجوان پگھلا جاتا ہے اور اس غم کی وجہ سے اس غم کی وجہ سے نہ جانے کیسے کیسے کام انجام دیتا ہے میرے بائیوں یہ غم منانا کیسے جائز ہو جائے پہلی بات اور پہلی دلیل یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ زندہ ہیں مرے نہیں ہیں زندہ ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ اللہ کے راستے میں جو شہید ہو جائے اس کو مردہ نہ کاؤ پہلی بات تو مردہ ہی نہیں وہ شہید ہیں شہید زندہ ہوتا ہے اور اس پہ ماتم کیسا اس پہ ماتم کرنا تو جائز نہیں شہادت تو فخر کی چیز ہے میرے بائیوں شہادت فخر کی چیز ہے زمانے قدیم میں آقا مدی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ شہید ہو جاتے تھے ان کی ماں اور ان کی بہنیں اور ان کا باپ ان کے گھر والے اور ان کے خاندان والے فخر سے سر بلند کر کے کہتے تھے میرا بیٹا شہید ہوا ہے میرا بیٹا شہید ہوا ہے غم نہیں مناتے تھے شہادت کیونکہ شہید کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمائی کہ وہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا شہید سے حساب کتاب نہیں لیا جائے گا تو بہرحال شہید پہ تو غم منانے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے اور اگر یہ بات مان بھی لیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی وجہ سے ہم غم مناتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام میں کسی عظیم سے عظیم ترین شخصیت کی وفات پر تین دن سے زیادہ وفات سوک منانے کی شریعت اسلام میں اجازت نہیں ہے بلکل اجازت نہیں ہے صرف بیوی کو اجازت ہے کہ وہ اپنے شوہر کی وفات پر چار مہینے دس دن تک غم منا سکتی ہے اس کے علاوہ چاہے جتنی بڑی عظیم ترین شخصیت کی وفات ہو جائے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ ہوئی اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عظیم ترین شخصیت ہو سکتی کسی کی نہیں ہو سکتی اور آپ کی وفات کی جو تاریخ ہے اس تاریخ پر آپ کی وفات کے بعد پوری تاریخ اس بات پر موجود ہے کہ صحابہ نے کبھی اس تاریخ میں غم نہیں منایا اگر غم منانا جائز ہوتا تین دن کے بعد تو اگلا سال وفات کا جو اگلا سال آیا تھا نبی کریم امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا سال آیا وفات کی تاریخ آئی وفات کا دن آیا لیکن کسی صحابی نے غم کا اظہار نہیں کیا اگر اسلام میں اس بات کا ثبوت ہوتا سب سے بڑا غم سب سے بڑا غم سب سے بڑا ماتم حضرات صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن منا لیکن ایک سنگل واقعہ بھی آپ پوری تاریخ کھنگال کے دیکھ لیجئے نہیں پیش کر سکتے کیونکہ تین دن کے بعد سوک منانا جائز ہی نہیں اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جو غم منانے کا ہمارا طریقہ ہے اس محرم کے مہینے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر جو غم منانے کا طریقہ ہے ہمارے نوجوانوں کا بڑا مزہکہ خیز ہے آپ غور تو کیجئے غم کیسے مناتے ہیں محرم کا مہینہ آتا ہے سارے ڈھول تاشوں کو تازہ کر لیا جاتا ہے کیوں بھئی غم منانا ہے اچھا کھانا کھانا بند کر دیا جاتا ہے کیوں بھئی غم منانا ہے اچھے کپڑے پہنگنے بند کر دیا جاتے ہیں کیوں بھئی غم منانا ہے ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ غم کی وجہ سے ہم اچھا کھانا نہیں کھائیں گے دوسری طرف چھانٹ کے ہم وہ ڈش تیار کرتے ہیں جس میں ساری مرقن چیزیں موجود ہوگی کچڑا اس میں بوٹی بھی ہونا چاہیے ساری دالے بھی ہونا چاہیے چاول بھی ہونا چاہیے کیا چھوڑا ہم نے ایک طرف دعویٰ ہم نے کر دیا اچھا نہیں کھائیں گے چھانٹ کے ہم نے تیار کیا کچڑا عجیب مزاق ایک طرف ہمارا دعویٰ غم کی وجہ سے اچھا کھائیں گے نہیں دوسری طرف چھانٹ کے ایسی چیز کو رکھا جس میں سب کچھ کچھ چھٹا ہی نہیں اس پر کہیں کہیں تو روٹی بھی ڈال دیتا ہوں کچھ نہیں چھٹا کیسا غم اور غم بھی آپ غور تو گیجی میرے جوانو میں آپ کو اس بات کو سمجھانے کے کوشش کر رہا ہوں یہ نوٹنکی نہیں تو اور کیا ہے اسلام کے نام پر شہداء اسلام کی دھچیاں نہیں اُڑانا تو اور کیا ہے ایسا غم کہ شہداء اسلام کے نام پر اپنے سین کو پیٹتے ہوئے سروں پہ کالی پٹیاں بانتے ہوئے ڈھول تاشے کو نکالتے ہوئے وہی نوجوان جس نوجوان سے رمضان کے مہینے میں ایک گھنٹے تراوی نہیں پڑی گئی قیامت ٹوٹ پڑی اگر حافیچی نے پانچ میٹ زیادہ کر دی پوری رات دس کلو کا ڈھول اپنے گلے میں ڈال کر پوری بستی کے گلی محلوں میں ٹہلتا ہے جس نوجوان سے جس مسلمان سے رمضان کی ایک گھنٹے کی تراوی نہیں پڑی گئی دس کلو کا ڈھول اپنے گلے میں ڈال کر پوری بستی میں ٹہلتا ہے جس نوجوان سے رمضان کے روزے نہیں رکھے گئے پوری رات بھوکا پیاسا اور پسینے میں شراب اور پوری بستی میں ٹہل کر غم کا اظہار کرتا ہے پانی کسی نے پوشا ہو یا نہ پوشا ہو کوئی مطلب نہیں کسی نے کھانا پوشا ہو یا نہ پوشا ہو کوئی مطلب نہیں غم کی وجہ سے اتنا ڈوبے پڑے ہیں اتنا ڈوبے پڑے ہیں کہ پوری رات گھوما فرا اسی مسلمان سے رمضان کے روزے نہیں رکھے گئے پوری رات بھوکا رہا لیکن رمضان کے روزے تو بہرال میں آپ سے غم منانے کے تریخے کا اظہار کر رہا تھا یہ غم منانے کا ہم نے تریخہ یہ نکالا ہے کہ ہم غم منائیں گے ڈھول تاشے بجا کر کے کتنی مزحقہ خیز بات ہے میرے بھائیوں میرے جوانوں سمجھو تو اس بات کو آپ کے گھر پہ کسی کا انتقال ہو جائے اور کوئی ایک آدمی ڈھول تاشا ڈی جے وی جے لے کے آ جائے اور آپ کے دروازے پہ کھڑا ہو جائے اور خوب جو شخروس کے ساتھ بلندیوں کے ساتھ ڈھول بجائے تاشا بجائے ڈی جے بجائے اور کہے ہم آپ کے غم میں شریک ہے ہم غم کا اظہار کرنے آئے ہیں قسم خدا کی آپ ڈنڈے لے کر کیا نہیں بھگائیں گے اسے یہ مزاق نہیں تو اور کیا ہے یہ کیسا غم ہے اگر جو اس طریقے سے غم منا رہا ہے اگر اسی کے گھر پہ کسی کی وفات ہو جائے اور آپ اسی طریقے سے غم منا نے پہنچا ہے آپ کا دشمن من جائے گا یہ غم منانا نہیں ہے یہ اسلام کے نام پر شریعت کی دھجیاں اڑانا ہے شہدائی اسلام شہدائی اسلام کی آبرو کو تار تار کرنا ہے میں بالکل یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ایسے لوگوں کے بارے میں میدان محشر میں جس شخص کے نام پر یہ غم مناتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان محشر میں میدان محشر میں اللہ کے سامنے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایسے لوگوں کے گریبان پکڑ کر کھیش کر لائیں گے اللہ کے سامنے پیش کریں گے اے اللہ اس نے میری شہادت کو اے اللہ اس نے میری شہادت کی آبرو کو تار تار کیا تھا اور جتنے کام اس مہینے میں کیے جاتے ہیں تازیہ داری یا تاشا بجانا ڈی جے بجانا ٹھیلہ نکالنا یا جتنے کام کیے جاتے ہیں ایک دلیل آپ کو دے رہا ہوں آپ کو یقین ہو جائے گا کہ اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے کوئی حصہ نہیں ہے اور میں اس بات کا دعویٰ بھی کر سکتا ہوں اپنے علماء کی موجودگی میں کہ پورے قرآن میں اور پوری احادیث کے زخیرے میں جتنے کام اس وقت کیے جاتے ہیں دس محرم تک کسی ایک کام کا ثبوت آپ لا نہیں سکتے ہیں نہیں لاسکتے ہیں جتنے کام انجام دیئے سب شیطانی کام ہیں اسلامی کام ہرگز نہیں ہے شیطانی کام ہے اور جتنے اسلامی اعمال ہیں جتنے اسلامی اعمال ہیں وہ تمام اعمال آپ کو پوری دنیا کے تمام ممالک میں اور تمام ممالک میں تمام ممالک کے چپے چپے میں مل جائیں گے آپ سعودی عرب چلے جائیے آپ مصر چلے جائیے آپ لبنان چلے جائیے آپ ملتان چلے جائیے آپ امریکہ چلے جائیے آپ بردانیا چلے جائیے یوروپ چلے جائیے پوری دنیا کے کسی ملک میں آپ چلے جائیے نمازیں آپ کو ہر جگہ ملیں گے جہاں جہاں مسلمان بستا ہوگا نماز پڑھتا ہوگا روزے آپ کو ہر ملک میں ملیں گے جہاں مسلمان بستا ہوگا ہر مسلمان کے ہر روزے ملیں گے آپ زکاة آپ کو ہر ملک میں مل جائے گی ہر ملک کے چپے چپے میں مل جائے گی جہاں مسلمان بستا ہے زکاة ادا کرتا ہے حج آپ کو تمام دنیا پوری دنیا کے تمام ممالک میں مل جائے گا دنیا کے تمام ملکوں کے لوگ حج کے موقع پر اپنے ملکوں سے سفر کر کے مکرمہ پہنچتے ہیں حج کرتے ہیں کلیمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے آپ کو پوری دنیا کے چپے چپے میں مل جائے گی قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے پوری دنیا کے چپے چپے میں آپ کو مل جائے گی کیوں کیونکہ یہ کام اسلامی ہے اور جو اسلامی کام ہے وہ پوری دنیا میں ہے پوری دنیا کے ممالک میں ہے پوری دنیا کے تمام ملکوں میں بسنے والے مسلمانوں کی درمیان موجود ہیں لیکن آپ بتا دو ایشیا کے ایشیا سے باہر نکل کے کسی ملک میں تازیہ جو منایا جاتا ہو ایشیا سے باہر نکل جائیے آپ ہندوستان پاکستان برما اور پڑوسی جو ہمارے ممالک ہیں ایشیا کے ایشیا کے ممالک سے باہر آپ نکل جائیے ثبوت لاکے دے دیجئے کسی ملک میں تازیہ منایا جاتا ہو کسی ملک میں محرم کی دسویں تاریخ کو ڈھولتاشا بجایا جاتا ہو کسی ملک میں محرم کی دسویں تاریخ تاریخ کچڑا بنایا جاتا ہے آپ ایک ثبوت پیش کر کے دکھا دیجئے ایشیا سے باہر نکل کے جو لوگ حج پہ گئے ہیں عمرہ کرنے گئے ہیں انہوں نے مشاہدہ کیا ہوگا پورا سال گزر جاتا ہے پورے عرب میں پورے عرب میں تازیہ نہیں ہوتا کیا ہو بھئی وہ مسلمان نہیں ہیں کیا یا وہ اسلام کو جانتے نہیں ہیں مطلب وہ اسلام کے مراکز ہیں اور وہ لوگ اسلام سے واقف نہیں ایک ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں نئے طریقے سے جو ہم جانتے ہیں کہ ہاں تازیہ کرنا چاہیے دس محرم ہم جانتے ہیں کہ دس محرم کو غم اس طرح منانا چاہیے وہ صحابہ کی نسلیں آج بھی موجود ہیں مکہ مکرمہ میں صحابہ کی نسلیں آج بھی موجود ہیں مدینہ مرمغرہ میں صحابہ کی نسلیں آج بھی موجود ہیں عرب ممالک میں ان کو پتا نہیں دس محرم کو غم کیسے مانانا ان کو نہیں معلوم ایک ہم اسیاء کے مسلمان پیدا ہوئے ہیں جو ہم میں معلوم ہے اسلام کیا ہے مسلمانوں میرے ملت کے جوانوں میری ماں اور بہنوں میرے بزرگوں میں آپ سے ترخواست کرتا ہوں یہ اسلامی کام نہیں یہ شیطانی کام آپ سمجھنے کے کوشش تو کیجئے اور یہ کام جو ہمارے درمیان رائج کہاں سے شروع ہو گئے میں دو تین منٹ میں یہ بات واضح کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں جب یہ اسلامی کام ہے نہیں تو اتنے عروج کے ساتھ ہمارے درمیان کیسے آگئے ہیں سوال کر لیں گے آپ بعد میں مجھ سے تو میں آپ جواب یہیں دے دیتا ہوں کہ جب یہ اسلامی کام نہیں ہے تو اتنے شوق سے ایشیا کا مسلمان کیسے مناتا ہے دراصل ایک مثال میں آپ کو دوں اس سے بہت اچھی طرح واضح ہو جائے گا اس دنیا میں سب سے پہلے اسلام آیا دنیا میں سب سے پہلے اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو مسلمان بنا کر اور پیغمبر بنا کر دنیا میں بھیجا تھا یہ بات بہت لوگوں کو پہلے سے معلوم ہوئے دنیا کے سب سے پہلے انسان کون ہے بھئی؟ حضرت آدم علیہ السلام مسلمان تھے پیغمبر تھے جب دنیا کی شروعات اسلام سے ہو رہی ہے جب دنیا کی شروعات پیغمبری سے ہو رہی ہے تو بھت پرستی کہاں سے آگئی؟ سوال بھت پرستی کہاں اتنی بڑی تعداد میں ہماری ایشیاں میں بھت پرست موجود ہیں؟ نہیں ہے کیا؟ کنکر اور شنکر کی پوجہ کرنے والے ہیں نہیں کیا؟ کتنی بڑی تعداد ہے جب دنیا کی شروعات اسلام سے ہو رہی ہے جب دنیا کی شروعات اللہ کے نام پہ ہو رہی ہے تو اتنی بڑی تعداد میں کیسے ہو گئے حضرت نو علیہ السلام کے زمانے کے بعد حضرت نو علیہ السلام کی وفات ہو گئی ان کے بعد جو نسل تھی ان کی نسل کے پاس شیطان گیا اور اس نے ان کو یہ بات سمجھانے کے کوشش کی کہ تمہارے آباؤ اجداد جو تھے وہ پیغمبر تھے بڑے نیک تھے عابد تھے زاہد تھے اللہ کو بڑے پیارے تھے اللہ ان سے محبت کرتا تھا وہ اللہ سے محبت کرتے تھے ایسا کرو اپنے آباؤ اجداد کے کارناموں کو یاد رکھنے کے لیے ان کے ایک تصویر بنا لو تاکہ جب بھی تمہاری نظر پڑے گی اس پہ تو تمہیں یاد آ جائے گا کہ ہمارے اباؤ ایسے نماز پڑھتے تھے ہمارے اباؤ اللہ سے ایسے دعائیں مانگتے تھے ہمارے اباؤ اللہ سے ایسے گڑ گڑا کے رو کے دعائیں مانگتے تھے تمہیں وہ پورا منظر یاد آ جائے گا شیطان نے ان کو اس سطح پہ لاکے کھڑا کر دی ان کی نسلوں کو تو وہ ایک کام کرنے لگے اپنے گھروں میں باقاعدہ تاریخ موجود ہے ہمارے علماء جانتے ہیں اپنے گھروں میں تصویریں بنا لیتے تھے اپنے باپ داداؤں کی جو نیک لوگ ہوتے تھے اس کے بعد جب اگلی نسل آئی شیطان نے ان کو یہ سمجھایا کہ یہ تصویریں بنانے سے کیا فائدہ آئی یہ تو مٹ جاتی ہیں اور تھوڑے دنوں کے بعد پھر بنانا پڑتا ایسا کرو ہے ایک مضبوط ایک چھوٹی سی مورتی بنا لو اپنے ابا کی اپنے باپ داداؤں کی ایک مورتی بنا لو ان کی عبادت مت کرنا دیکھو شیطان ان کو سمجھا رہا ہے اس مورتی کی عبادت نہ کرنا خالی ان کو اپنے سامنے رکھ لینا جب عبادت کرنا ہو تاکہ یاد آ جائے کہ ابا عبادت کیسے کرتے کر لیا انہوں نے کام شیطان نے دوسری نسل کو اس ستے پلا کے کھڑا کر دیا اب ان کے بچے دیکھتے تھے جو نئی نسل تیار ہو رہی تھی وہ دیکھتے تھے کہ اچھے ابا جی جب بھی عبادت کرتے ہیں تو مورتی سامنے رکھتے ہیں وہیں جاتے ہیں جہاں مورتی رکھی وہیں جائیں ابا اس کے سامنے سزدہ ایسے کرتے ہیں ابا اس کے سامنے رکو ایسے کرتے ہیں ابا اس کے سامنے دعایاں ایسے ہیں نئی نسل یہ دیکھ رہی تھی اسے کیا پتا کہ ابا اللہ سے مانگ رہے ہیں بوتوں سے مانگ رہے ہیں وہ تو یہی سمجھ رہتے ہیں کہ بوتوں کے سامنے یہ نسل گزر گئی اگلی نسل جو تیار ہوئی اس نے ڈائریک بوتوں کو پوجنا شروع کر دیا اس نے کہا ہمارے اببہ اسی کے سامنے سجدہ کرتے تھے ہمارے اببہ اسی کے سامنے رکو کرتے تھے ہمارے اببہ اسی کو سجدہ کرتے تھے انہی سے دعائیں مانگتے تھے وہ برست بت پرست پیتا ہو گئے شیطان نے تیسری نسل کو اس ستے پیلا کے کھڑا کر دیا اس ستے پیلا کے کھڑا کر دیا اس طرح بت پرستی شروع ہو گئی اور اتنی بڑی تعداد میں شیطان نے اپنا کام انجام دیا یہ سارے کام شیطانی ہیں غیر قوموں سے متاثر ہو کر ہمارے اندر یہ کام آگئے غیر قوموں سے اسلامی کام نہیں ہے غیر قوموں سے چونکہ اسلام کی اسلام کی شروعات حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبری عطا فرما کر عرب میں ہوئے پھر آپ کے صحابہ ملکوں میں فیل گئے اور ہندوستان میں بھی بے شمار صحابہ آئے تاریخ موجود ہے صحابہ کی بے شمار صحابہ دہ ہندوستان میں آئے انہی کے ذریعے سے ملکوں میں اسلام فیلہ جب اسلام ہندوستان میں آیا تھا تو اس وقت ہندوستان میں ایسی قوم آباد تھی ایسی ہی قوم آباد تھی کوئی یہودی تھا کوئی نصرانی تھا کوئی بتوں کی پجا کردہ تھا کوئی ستاروں کو مانتا تھا سب الگ الگ کلچر کے لوگ ہندوستان میں بستے تھے ان کو اسلام کا سبق پڑھایا گیا ان پہ محنت بھی ان کو مسلمان بنایا گیا لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی قومیں اپنے کلچر میں پل رہی تھیں نبی پیغمبر آئے محنت کر کے چلے گئے صحابہ آئے محنت کر کے چلے گئے اب وہ دوسری قوموں سے متاثر ہوتے رہے اس طرح انہوں نے دوسری اقوام کے کلچر کو اسلام میں شامل کر لیا مسلمان تو ہو گئے تھے تہذیب نہیں چھوڑی کلچر نہیں چھوڑا دوسری قوموں کا یہ گانا بجانا اسلام کا شیوہ ہے ہی نہیں یہ گانا بجانا دوسری قوموں کا شیوہ ہے تو میرے محترم مزرگوں عزیز ساتھیوں اسلام سچا و صاف سترہ مذہب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں پاکیزگی ہے پیارہ مذہب محیس سننہ حضر شاہ عبرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے کہ پوری دنیا میں اسلام سے زیادہ صاف سترہ پاکیزہ مذہب کوئی نہیں ہے ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ اسلام وہ مذہب ہے جو اکمل ہے اسحل ہے اجمل ہے اسلام وہ مذہب ہے جو اکمل ہے اسحل ہے اجمل ہے یعنی پوری دنیا کے مذہب میں اسلام سے زیادہ آسان کوئی مذہب نہیں اسحل ہے پوری دنیا کے ممالک میں پوری دنیا کے مذاہب میں اسلام سے زیادہ کامل اور مکمل مذہب کوئی نہیں ہے اور پوری دنیا کے مذاہب میں اسلام سے زیادہ خوبصورت مذہب بھی کوئی نہیں ملے گا آپ کو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين